السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنوں دوستو بزرگو عزیزو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سوال یہ آیا تھا کہ ہم نے ایک بکرہ قربانی کی نیت سے خریدا ہے اور جلدی خرید لیا ہے اچھی بات ہے جلدی خریدا ہے تو اب چند دنوں کے بعد جب بکروں کی ڈیمانڈ اور ریٹ بڑھ جائیں گے تو کیا ہم اس کو بیش سکتے ہیں مثلا ہم نے پندرہ ہزار کا بکرہ خریدا اب جب ڈیمانڈ اور ریٹ بڑھیں گے تو ہم اس کو بیس ہزار میں بیچ دیں اور اس کے بدلے میں ایک بڑے جانور میں حصہ لکھا دیں کیا ایسا کر سکتے ہیں یہ درست نہیں قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور کو بیشنا درست نہیں یعنی اپنی قربانی کی نیت سے لے چکے ہیں اب لالچ آگئی کہ ریٹ بڑھ آئے تو چلو بیش دو یہ غلط بات ہاں جس کا کاروبار اس کا ہے وہ بیچ رہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو جانور قربانی کی نیت سے خرید آ جا چکا ہے اب اس کو نہیں بیش سکتے اس کا فروخت کرنا درست نہیں اب اگر کسی نے ایسا کر دیا مثال کے طور پر پندرہ ہزار کا بکرا بیس ہزار میں بیش دیا اور پندرہ سو روپے کا ایک بڑے میں حصہ لگا دیا لکھا دیا تو اب اس پر یہ لازم ہے کہ یہ جو ساڑھے اٹھارہ ہزار روپے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے ایک شکل تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مکمل ایک اچھا جانور بیس ہزار کا ایک دوسرا جانور لے لے پندرہ سو والے میں حصہ نہ لکھائے بلکہ پورے بیس ہزار کا ایک اچھا بڑا جانور لے لے اور اس کی قربانی کر لے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بیس ہزار میں دو جانور آ سکتے ہیں تو دو جانور کی قربانی کر لے تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بیس ہزار میں دو نہیں آ سکتے پچیس میں دو آئیں گے تو مزید پانچ ملا کر دو جانور یا ایک جانور پچیس ہزار کا کر لیں چوتھی شکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے حصہ لکھا دیا پندرہ سو والا حصہ دے دیا اب یہ جو ساڑھے اٹھارہ ہزار روپے ہیں یہ واجبت تصدق ہے اس کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے اس رقم کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کی نیت سے جو جانور خرید لیا گیا ہے اب اس کو زیادہ پیسے میں بیچنا اس سے نفع اٹھانا یہ جائز اور درست نہیں اگر بیچ دیا ہے تو جتنی رقم آئی ہے اتنی پوری رقم کو قربانی میں لگا دیں یا کم لگائی ہے تو بچی ہوئی رقم کو صدقہ کر دیں یہ خلاصہ ہے اللہ عز و جل ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ کے لئے قربانی دینے والا اور قربانی کا اصل پیغام ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا عبدالعالم